دوستوں سواغت ہیں آپ کا ایک پیار فٹ سے جہاں دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی کے دشک میں Top 10 فلموں میں جو فلمیں نمبر 1 پر رہی تھی ایسے ہی پانچ فلموں کے بارے میں ہم جانیں گی تو آپ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں ایسے جیسے سال 1980 میں Top 10 فلم میں آئی ان فلموں میں نمبر 1 پر کونسی رہی تھی اس کے بعد سال 1981 میں جو فلمیں Top 10 پر آئی تھی ان فلموں میں نمبر ون پر کونسی رہی تھی اس کے بعد سال انیس سو بیاسی پھر تراثی پھر چوراسی اس طرح سے ہم بات کرنے والے ہیں پانچ فلموں کے بارے میں تو آپ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ تو چلی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی فلم کے بارے میں تو سال انیس سو اسی بیس جون کو آئی تھی فلم قربانی جہاں دوستو فیروز خان ونود خانہ صاحب اور سینہ تامان اس فلم میں مکہ کرداروں میں نصر آئے تھے اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے فیروز خان اور ماتر ایک کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی تھی فلم قربانی اور انڈیا میں اس فلم نے چھ کروڑ کمائے تھے اور پورے ورلڈ میں بارہ کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک ایک ایکشان کرائیم ڈراما فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی اور سال انیس سو اسی کی ٹاپ ٹین فلموں میں یہ فلم نمبر ون پر رہی تھی اس کے بعد آئی فلم کرانتی نام ہی کافی ہے کرانتی فلم بہت زبردست بیسٹ اوہ مائی گاڈ کیا فلم تھی کرانتی جب یہ فلم آئی تھی نا دوستو تو اس فلم نے پورے بھارت میں کران تلا دی تھی اتنی پسند تھی یہ فلم ہر کسی کو آج بھی درشک جب اس فلم کو دیکھتے ہیں تو صرف کرانتی ہی کرانتی دکھائی دیتی ہے جہاں دوستو تین فروری انیس سو اکیاسی کو آئی تھی یہ فلم اور دلیب کمار، منوچ کمار، ششی کپور، حیمہ مالنی مکھی کرداروں میں نصر آئے تھے اور اس فلم کا ایک گانا گانے تو سب بھی بڑھیا ہیں لیکن زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی پیار کر لے گھڑی دوکڑیوں مائی کارٹ کیا گانا تھا کیا فلم تھی بڑی بڑیا فلم تھی یہ اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے منوچ کمار کیا آپ فلم ڈائریکٹ کی تھی آپ نے منوچ کمار جی سلیوٹ ہے آپ کو اور اس فلم کا بجٹ تھا تین کروڑ روپے اور انڈیا میں کمائے تھے اس فلم نے دس کروڑ روپے اور پورے ورلڈ میں بیس کروڑ روپے کما کر اس فلم نے اتحاس رچا تھا اور یہ ایک ایک ایکشن، ایڈوینچر، ڈراما فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر بلوک باشٹر ثابت ہوئی تھی اور سال 1981 کی ٹاپ ٹین فلموں میں یہ فلم نمبر ون پر رہی تھی اس کے بعد آئی فلم فیدھا تھا دلیب کمار کے کیا ڈائلوگ تھے اس فلم میں یہ فلم آئی تھی تین دسمبر 1982 کو اور دوستو یہ فلم بہت بڑھا فلم تھی درشاک اس فلم کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور اس فلم میں سنجیدہ، دلیب کمار، پدمنی کولہ پورے، شمی کپور، سنجیب کمار اور امریش پوری مکھی کرداروں میں نظر آئے تھے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سبحاس گھائی نے اور اگر بجٹ کی بات کریں تو دھائی کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی تھی یہ فلم اور اس فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور پورے ورلڈ میں اس فلم نے کمائے تھے سولہ کروڑ اور یہ ایک ایک ایکشان ڈاما فلم تھی اور یہ فلم بھی باکس آفیس پر بلوگ بشٹر ثابت ہوئی تھی اس کے بعد آئی فلم کولی چاہاں دوستو کولی فلم جب آئی تھی تو یہ فلم بھی بہت چرچہ میں رہی تھی اس فلم میں امیتہ بچن کو چوڑ بھی لگی تھی بہت گمبیر چوڑ لگی تھی لیکن فیلحال ہم بات کرتے ہیں فلم کے بارے میں تو دو دسمبر 1983 میں آئی تھی یہ فلم اور اس فلم میں امیتہ بچن صاحب ریشی کپور اور وحیدہ رحمان مکہ کردارو میں نصر آئے تھے اور اس فلم کے ڈائریکٹر تھے دو من مہن دیسائی جی اور پریجیاج راج بجٹ تھا اس فلم کا تین کروڑ روپے اور انڈیا میں کمائے تھے اس فلم نے نو کروڑ اور اس فلم نے پورے ورڈ میں گیارہ کروڑ روپے کمائے تھے اور یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی ڈراما فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ سابط ہوئی تھی اس کے بعد آئی تھی فلم جیتے اندری کی تحفہ یہ فلم جو آئی تھی تین فروری 1984 میں آئی تھی یہ فلم اور اس فلم میں جیتے اندر شریدہوی اور جیہ پردہ مکہ کرداروں میں نصر آئے تھے اور اس فلم کے اور اس فلم نے انڈیا میں کمائے تھے ساڑھے چار کروڑ روپے اور پورے ورڈ میں اس فلم نے نو کروڑ کمائے تھے اور یہ ایک ڈراما رومانس سے بھرپور فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ سابط ہوئی تھی اور یہ فلم سال 1984 کی ٹاپ ٹین فلموں میں نمبر ون پر تھی تو دوستو آپ کو ان پانچوں فلموں میں کونسی فلم زیادہ پسند آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں پھر ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں تھانک یو